لیکن ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت جو مہمان موجود ان کا بھی تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا ماہرم زیادہ اتفال یعنی کنسلٹنٹ پیڈرائٹیشن ہیں سپیشلسٹ ہیں دمہ یعنی آزمہ کے اور لنگ ڈیزیزیز جو ہوتی ہیں اس کے سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف اسلام علیکم والیہم اسلام جی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں سر اس سے پہلے کہ ہم اپنی نیکس سٹوری پہ جائیں ایک انیشیلی انٹرڈکشن کے طور پہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک احتمال ہوتا ہے کہ شاید کرونا جیسا کوئی مرد ایگزیسٹ نہیں کرتا یہ کوئی لابی ہے کوئی سازش ہے مسلمانوں کو منتشر کرنے کی سازش ہے کوئی دوسرے ممالک اس میں انوارڈ ہے جن کا بنایا واہ یہ وائرس ہے سر اس میں کہاں تک صداقت ہے یوئرز کے لیے ڈاکٹر ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ we have to fight with the disease and illiteracy اور اس سے بڑی بات ڈاکٹر کے لیے کچھ نہیں ہوتی کہ اگر آپ ڈیزیز سے بھی fight کر رہے ہو اور ایک بحث میں چھے لوگ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ آپ بحث میں بیٹھے ہو کہ آیا یہ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے بیماری سے بھی لڑنا ہے اور جہالت سے بھی لڑنا اور دوسری امپورنٹن بات یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوا اس کے بعد سپیشلی رمضان کے مہینے میں جب بہت سارے لوگ ملنا شروع ہوئے تراوی کا اتمام گھر میں شروع کر دیا یا مزیدوں میں بھی کچھ ہوئے کچھ لوگوں نے مانا نہیں کچھ لوگ جمعہ کی نماز میں بھی گئے سبردستی مزیدیں کھلوائیں گئی اس وقت بھی کچھ ایسا لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ infection exist کرتا ہے یا نہیں ہم تھوڑا سا past میں چلے جائیں کہ ہم آج تک کوئی بھی چیز پہ نہیں ماننا چاہتے جب تک کہ ہماری امواد زیادہ نہ ہو جائے اگزامپل اب تھوڑے عرصے پہلے جیسے ڈینگی تھا ڈینگی کے لیے لوگ نہیں مانتے اور سٹل ابھی بھی last year few years میں بھی لوگ بہت زیادہ ڈینگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے چلے گئے تو لوگوں نے اس کو بھی نہیں serious لیتے تھے کہ باہر بیٹھنا نہیں ہے یا sanitary جو صاف پانی ہے وہ اس کو آپ کو save کر کے نہیں رکھنا ہے اسی طرح same goes with this COVID کہ لوگوں نے اس کو بھی کوئی زیادہ serious نہیں لیا تھا جب تک ایک سوال ایک سوال نہیں جو صاحب ایک سوال میں آپ سے پہلے تو yes or no میں پوچھنا چاہوں گا کیا یہ انسان کا بنایا وایرس ہے man made وایرس ہے یا قدرتی طور پر دیکھیں اگر آپ conspiracy کی بات کرتے ہیں کہ it's a biological weapon ٹھیک ہے چلو biological weapon سمجھ لیتے ہیں بائیولوجیکل weapon ہے نہیں زیر کیا واقعی انسان نے بنایا ہے اس کو لیکن کوئی بھی چیز انسانی بناتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں شیطانی اطفال جو آتا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ شیطانی طریقے سے آپ کے human میں یا اس کے بعد جیسے اگر فرض کرو کہ ایک جاپین میں جب atomic war ہوئی تو atomic war سے انہوں نے پوری انہوں نے پوری نسل کو گنجا کر دیا cancer is جو انہوں نے drugs پھیک دیں اور اس پر کتنا cancer وہاں پہل گیا تو تھا تو biological weapon ہی لیکن اسی طرح اگر یہ بھی biological weapon ہے لیکن اگر فرض کرو اس کو سمجھ لیا کہ conspiracy بھی ہے conspiracy تو اپنی جگہ پہ ہے conspiracy میں نقصان صرف ہمارا ہی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ انسان کا بنایا ہوا وائرس ہے اور اگر یہ انسان کا بنایا ہوا وائرس ہے تو کیا ایک وائرس بنتا ہے جو اس طرح ایک product کی patenting ہوتی ہے کیا انسان وائرس بنا کے اس کی باقاعدہ patenting کرواتا ہے دیکھیں human genes جس طرح بن رہی ہے اور وہ لوگ genes کو denominate کر رہے ہیں جیسے آپ اندر سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ genes ڈال کے لڑکا یا لڑکی پیدا کر سکتے ہیں تو وائرس بنانا تو انسان کے لئے بہت معمولی چیز ہو گئی ہے اس کو RNA سے RNA copy کرنا ہے اگر کوئی بھی infection کے virus کو آپ نے RNA لے لیا جیسے SARS لے لیا یا Ebola لے لیا یا انتریکس لے لیا انہوں نے اسی طرح Ebola جیسے RNA virus کی copy بنا کے اس کی gene mutation کر کے اور انہوں نے ایک COVID بنا دیا تو کوئی بھی بنا سکتا ہے یعنی it's a very easy phenomena کہ آپ اس کو بنا کے کہیں بھی اس کو biological weapon کو use کر سکتا ہے اور یہ جن ممالک کے لئے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کتنے سال پہلے کچھ movies میں بھی آ چکا ہے کچھ Indian movies میں بھی آ چکا ہے کچھ American movies میں بھی آ چکا ہے کہ it can be a biological weapon and be made by a human سر جن ممالک کا نام لیا جاتا ہے کہ شاید یہ ممالک جو ہیں کہاں سے بنا اور کس laboratory میں گئے اور کیسے transfer ہوا اس وقت اگر ہم عدد و شمار دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مریض جو ہیں وہ انہی ممالک میں اثر امریکہ کی بات کی جائے UK, Canada, China مطلب اتنے ہزار اتنے لاکھ لوگوں کی جانوں کا چلا جانا can you think is it possible ایک پوری ایک association اگر آپ دیکھیں اگر humorی سمجھیں کہ ایک association بنی بھی ہے to cut down the humans تو اور اس کو آپ کو کم کر کے اور ایک کم لوگوں کے ساتھ دنیا چلانی ہو اور ایک economy کو ایک ملک میں سڑکا جا رہا ہوں یعنی ایک جگہ پہ continuous وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے کچھ humans کو وہ لوگ کافی حد تک cancel کر کے اور آپ کے نئے humans کو اپنی طرف راگب کر کے جو ان کے چینلز پہ چلیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح چینلز پہ چلائے جائے تو یہ تو بہت کامن ہے اور یہ بہت زیادہ پھیلیوی بات ہے کہ یہ چیز تو بہت کامن ہے کہ یہ مارکٹ میں بھی ہے اور لوگوں کے دنمیان میں بھی ہے اور بڑے بڑے ایجنسیز میں بھی ایک بات پھیلیوی ہے کہ they want to reduction a human factor کے جو ہیں اور humans کو reduct کریں سال لیکن ویسا اگر deduction دیکھی جائے تو پھر تو امریکہ سے بہت در deduction ہو گئی ہے as far as covid-19 is concerned اگر امریکہ سے بھی دیکھیں تو بلکل بیک فائر ہو سکتا ہے اور اگر آپ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ امریکہ نہ کیا ہو اور کسی اور ملک نہیں کیا ہو یہ تو کہنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحب ابراہیم یوسف جو کہ consultant پر ڈیٹرشن ہے اور ساتھ ساتھ ایزما یعنی دمہ اور جو سینے کی یا جو فیپڑے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے specialist پر ہیں ڈاکٹر صاحب اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کرونا کے ہر مریض کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو خانسی آنا یا سانس کا پھولنا یہ ضروری ہے یا کسی بھی شخص کو اگر تیز بخار چڑ جائے یا ہلکا بخار چڑ جائے تو اسے کرونا کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے دیکھیں یہ ہے کہ اس میں ابھی بہت بڑی ایک مس کنسیپشن ہے اور ڈاکٹر کے لیے بھی تھوڑی سی ہے کہ ویف ٹو سٹارٹ ہوئی ہے اور ویف ٹو میں اس سیزن ہمیشہ ایک انفلنزا کی لہر آتی ہے ابھی تو ہمارے لیے ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آیا کہ کچھ بریز ایسے آ رہے ہیں ہائی گریٹ فیور صرف کے ساتھ اور کچھ ہلکی سی فلو کے ساتھ اور اس پہ باڈی ایک اور سستی اور اس طرح ہو رہی ہے تو ہم اس پہ یہ ڈیاگنوز نہیں کرسک رہے ہیں کہ یہ آیا کیس پہ ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کیس کیا ہے یہ بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے کتنے سی آر پی پہ سی ریاکٹیف پروٹینز پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وائرل انفیکشن ہو سکتا ہمیشہ وائرل لوڈ جو ہے نا ہمیشہ لیس دن 5 ہے تو وائرل لوڈ ہے اور اگر 5 سے 10 سے کراس کر جائے 20 30 35 تو بیکٹیل انفیکشن کی طرف شفٹ ہو جاتا اور اگر اگر ایک کرونا کا پیشنٹ آتا ہے جو کرونا پوزیٹیف بھی ہے اور ساتھ میں اس سی آر پی جو ہے سی ریاکٹیف پروٹینز وہ 20 سے اوپر ہے تو اس کو گریٹ کریں گے کہ اس نے ایک سائٹوکین سٹروم کو گرایا ہے کسی وجہ سے انفلنزا ہو یا کوویڈ ہو اور ساتھ میں اس نے جو سپر امپوز بیکٹیل انفیکشن نے اس کے پر اٹیک کیا جس کی بیئے سے اس کا سی آر پی آئی ہو گیا تو یہ ایک انفیکشن وائرل پلاس بیکٹیل انفیکشن ساتھ ساتھ ہے اور یہ آج چل بھی رہے کہ انفلنزا کے ساتھ بیکٹیل انفیکشن بھی ساتھ ہو جاتا ہے اور کوویڈ دیکھیں کوویڈ ہے تو کوویڈ کے لیے ڈرنا نہیں ہوتا جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم پی سی آر کرا لیں ہے اب تو گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ سن نے سب سے اچھی چیز یہ کر دی کہ انٹی باڈی اس کا ٹیسٹ کرا لیں اس پر آئی جی ای جی جی لیولز جو آج کل پڑا کومنیسٹ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوکی اور اس سے بلٹ سا آپ لیتے ہیں اور آپ اس کے ڈیگنوز کر سکتے ہیں کہ آیا یو ہاپ گوڈ ریسن انفیکشن اور پاس انفیکشن اگر آئی جی جی لیولز کہیں بڑے میں ہیں تو اس کے لیے تو سب سچی چیز ہے وہ تو اس کے باڈی کے اندر کوویڈ نائنٹین موجود ہے اور وہ آرام سے گھمے پھرے اس کو کچھ نہیں ہونا ہے ایون دو کہ وہ کسی کے لیے نقصان دے بھی نہیں اور اپنے لیے بھی نقصان نہیں کرا سکتا اور اگر آئی جی ایم موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ ریسنٹ انفیکشن ہے پھر اگر اس کے ساتھ سمٹمز آ رہے ہیں تو پی سی آر کرا لے اور پی سی آر کے ساتھ جو ہے اگر پی سی آر پوزیٹیو آ رہا ہے تو ایک جگہ ضرور تو بارہ ریکنفرم کے لیے کرا ہے کیونکہ آج کل میں نے بہت کسی شخص کو کرونا پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے بعد لنگز کا انفیکشن ہو جاتا ہے بلکل ہو سکتا اب وائرل نیگیٹیو ہو گیا یعنی بعد میں پتہ چلا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہسپیٹل میں گئے وہاں کو کوویٹ پوزیٹیو آیا وہاں سے دسچارج ہوئے دوسرے ہسپیٹل میں گئے جب تک ٹریٹمنٹ ہوتا رہا اب جب دوبارہ ان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو نیگیٹیو آگیا لیکن پیشنٹ بہت سیریس ہے وہ کہتے ہیں تو جھوٹ بول دیا گیا ہم سے کرونا تو تھا ہی نہیں ہمیں کرونا میں ڈال دیا گیا ایسے کیسے ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو ٹیسٹ پی سی آر جیسے ہم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پولیمریز چین رییکشن اس میں ایک وائرل لوٹ کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک تو اس کا طریقہ کہ کس طرح آپ کو طریقہ کرنا ہے اس کے نوست کے نوسترل تک جا کے آپ کو سوایب تک ٹچ دینا کچھ دفعہ کوئی انسان یومن ایررز ہیں مشین کا بھی جب تک نہیں ہو دوسرا ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اگر کوئی انفیکشن کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہے تو آپ کو ضرور چیک کرنا ہے کہ آیا یہ بیکٹیرل انفیکشن ساتھ بہت سارے ایسے پیشنٹ جو دمے کے پیشنٹ دمے کے پیشنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے اگر سائٹوکائن سٹروم بھی ایک الرجی پرابلم جس پر آئیل 6 level جو ہے وہ انگریز ہو جاتا ہے انفلیم ہو جاتا ہے اس میں انفلمیشن سائٹوکائن سٹروم سائٹوکائن سوین بھی ہو گیا وہاں سے کووڈ نے اس کو سائٹوکائن سٹروم کو جو ہے وہ اگدم جو ہے اس کو بس کر دیا اور اگدم جو ہے اگریبیٹ ہو جائے گی زیادہ تر وہ لوگ نو ڈاؤٹ سیریس کنڈیشن میں جا رہے ہیں نو ڈاؤٹ اگر آپ کی امینٹی اچھی ہے آپ نے وائٹم سا آم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے پیشنٹ یا اس کی موت کی وجہ سے ہسپیٹل کو پیسے ملتے ہیں اور یہ ڈبلو اے چوڈ یا کہاں سے پیسے آتے ہیں فنڈ سمیل رہا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو ہر پیشنٹ کو ایکسرنٹ کے لاؤں یہ بڑا کومن مست نو مار یعنی اب مختلف اس پہ وائس نوٹس چل رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں جو کراچی کے ہسپیٹل چاہے وہ غیر سرکاری ہسپیٹل نیجی ہسپیٹل کیوں نہ ان میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ روڈ ٹرافک ایکسرنٹ کے علاوہ جو بھی پیشنٹ آئے اس کو کرونا میں ڈال دو اس سے کوئی فائدہ اس قسم کی کوئی چیز موجود ہے میں نے آپ کو کونسپیریسی کونسپیریسی کا تو کچھ نہیں جانا ہے جانا تو ہمارا یہ جو جا رہے ہیں جن لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا رمضان سے آپ اس ویک لے لیں اور نیکس ویک اور لے لیں اور اس کے نیکس ویک لے لیں آپ کو سپائک آب پی پتہ چل جائے گی کہ وہ کیا ہو رہی ہے لوگوں کو یقین آنا بھی شروع ہو گیا پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ یار کیا تمہارا رشتدار گیا ہے مہریا تو کسی رشتدار کو ہم لوگوں کا اعتماد کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے ہسپیڈلز پر سے دیکھیں بات یہ ایک طرف ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن وارئیرز کے طور پر کام کر رہے ہیں کوویٹ پوزیٹیف بھی ہو رہے ہیں باقاعدہ یعنی شہید بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں گھر پہ رہ کے علاج ہو جائے تو بہتر ہے یار ہسپیڈل نہیں جانا ورنہ وہاں سے تو پھر کوئی بھروسہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا جو گورنمنٹ ہسپیل ہے اس کا حال آپ کو پتا ہے اور پرائیوٹ ہسپیل کے چارجز بھیری ایکسپینسیف کیونکہ ان کے منٹیننس آف کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ لو کاسٹ میں آپ کوویٹ کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کیا کیا میڈیسن بھی آپ دیکھیں انٹی وائرل آٹیو مینٹی ڈرگز بھی جو نہیں آئی ہیں وہ بھی اتنی ایکسپینسیف ہیں کہ آپ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک عام عوام ہماری جو ہے وہ افورڈ کہاں سے کرے گی اور دوسرا لوگوں کو یقین اس لئے نہیں آتا کہ دیکھیں آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے کہ ہماری پچھلے وقتوں میں جس طرح میڈیکل ایتھکس نے کچھ لوگوں نے ہماری چیزوں کو جو خراب کیا اس کی وجہ سے بھی یقین نہیں اور اس ویہا سے ایک پرابلم بھی کیریئٹ ہوا ہوا ہے دوسرا لوگوں کو کچھ لوگوں کو آپ کو ہے کہ وہ لوگ اس لئے بھی ماننا نہیں چاہتے کہ دیکھیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہماری حکومت یا ہمارے جو اوپر کے سربران ہیں اگر جب تک ان کی ایڈوکیشن لیول اتنی اوپر تک نہیں ہوگی اور ان کی سائنس ہمارے تک ڈاکٹر کے ساتھ ایچوئن نہیں ہوگی تو آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے دیکھیں لازٹ فیو ڈیز میں جو لوگ ڈاون کھل رہا ہے اور لوگ ڈاون کھلے جا رہا ہے اور مزید کھلے جا رہا ہے تو یہ ایک ڈاکٹر کے لیے تو ایک فائٹ اگینس ڈا وار ہو جائے گا یا ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کسی کو بھی یقین نہیں دلوا سکتے کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارے جو مجزدوں کے امام ہیں یا مجزدوں کے موزن ہیں یا موزدوں کے لوگ ہیں یا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے لوگ ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جب تک نہیں دیں گے تو we cannot fight with this war کیونکہ ان کو یقین دلانے کے لیے صرف ہمیں ان لوگوں کا ہی ساتھ چاہیے ورنہ ہم ان کو یقین نہیں دلا سکتے دیکھیں ایک ڈاکٹر تو صرف علاج کر سکتا ہے یقین دلانا تو it's quite impossible بلکٹ صاحب جو ایک last question وقت محدود ہے مجھے بتائیے کہ جو ایک injection آیا ایکٹر ما جو میں ویسے تو خیر جو اس کا generic name ہے وہ کچھ اور ہے لیکن بہرحال اس نام سے پہچھانا جا رہا ہے بہر مشکل نام ہے وہ نکل نہیں پا دا مو سے جب تک آپ کے شاید مو سے نکل گیا لیکن یہ کہ وہ بہر مشکل ہے it's an auto immunomodulated drug ہے یہ جوڑوں کے درد میں دی جاتی ہے ڈرومیٹریڈ آرثرائٹس یا ایسے اس میں کیا یہ واقعی effective ہے اس لیے کہ یہ بھی black ہو رہی ہے مارکٹ میں available ہی نہیں ہے ساٹھ ہزار کی گئی گئی تھے اس لیے نہیں ہے اس وقت ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار میں بھی آپ کو گئی سے نہیں ملے گی اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک drug یہاں کی ہے نہیں اور یہ ہے imported drug جو imported drugs ہوتی آپ کو پتا ہے ان کے لائسنس آج کل بہت مشکل سے مل رہے ہیں اور وہ بین ہوئی بھی ہے اس کے ساتھ ایک antiviral drug بھی ہے دیکھیں جتنا آپ effectively جتنا جلدی آپ antiviral پہ جائیں گے اس condition میں نہیں پہنچیں گے کہ یہ autoimmunity drug جو ہے اس پہ جانا پڑے جب اس drug پہ جب جاتے ہیں جب آپ کی condition اتنی worst ہو کہ آپ کی جو cytokine strong کو basically اس کا کام cytokine strong کو relax کرنا نیچے کی inflammation کو نیچے کی طرف لے کے آنا جس لائک اسٹیروائیڈ ہیں اسی طرح یہ four generation steroids یہ ہیں اسی طرح انفلمیشن ہو رہی تو اس کو کام کرنا ہے اس کی drug antiviral ہے ایک اور درنل سر آج سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی trial کے طور پہ ہم نے start کر دی ہے سرل دو کمپنیز ہیں اس کا صرف بتا دی جائے مجھے وہ Ebola کی Ebola جب آیا تھا تو Ebola was it's an effective it's an effective trial بالکل کیا گیا ہے اور بہت سارے ممالک میں کیا گیا ہے ہمارے یہاں بلکل بیس ازار اس کی cost ہے چھیکے ڈاکٹر بائم اب چونکہ وقت محدود ہے ہم آپ شکریہ دا کرنا چاہیں گے بہت شکریہ آپ ہمارے کچھ دوستوں نے جو انجیکشن ہے جو اس وقت خاص طور پہ ایمیونٹی بڑھانے کا یا انفلمیشن کو کم کرنے کا چل رہے کچھ لوگوں نے ارینج کیا ہے کل آپ کو اس کی ریٹیلز بھی بتاؤں گا کہ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے خاص طور پہ میں صرف ان لوگ لئے کہوں گا جو افورڈ بلکل نہیں کر سکتے آپ کو کونٹیکٹ نمبر بتا دوں گا لیکن آپ کے ڈاکٹرز اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ریفر کرنے کے لئے ایسے لوگ جن کو اگر یہ ضرورت ہے اور اس کی ویسے وہ وینٹلیٹر سے بچ سکتے ہیں تو کچھ تعداد میں ہم نے یہ انجیکشن ارینج کیے ہیں جو بارہ گھنٹے کے وقفے سے لگتے ہیں وہ تقریبا ساٹھ سے اسی ہزار اس کی ایک ڈوست کی لگت آتی ہے لیکن ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بلکل فری لگائے جائیں گے اس کی ڈیٹیل آپ کو کل پروگرام میں دوں گا بہرحال آپ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اخبال کو اجازت دیجئے گا آپ نے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ